بائلنس منی کا 30% ڈیڈرٹ کر کے پیسہ کیوں آئیڈ ہو رہا ہے جن لوگوں کی بھی آئیڈی 124 روپے سے ایکٹیویٹ ہے ان کی مہینے کی لارچ ڈیٹ کو یعنی کی 31 تاریخ کو کلوزنگ ہوئی ہے اور اس نیو پلان کی اور اس میں کلوزنگ ہونے کے بعد جو ایک تاریخ کو بائلنس منی میں پیسہ آئیڈ ہوا ہے اس میں جو پیسہ ڈیڈکٹ ہوا ہے وہ 30% ڈیڈکٹ ہو کے آئیڈ ہوا ہے اسی ٹائپ سے لوگوں کے بہت سارے کنفیوزن ہیں اور لوگوں کے بہت سارے کوششن ہیں تو ایک ایک کر کے سارے کوششن ہم لیں گے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں جو ایک بیسک سا کوششن ہے جو کی کئی لوگوں کے دماغ میں چل رہا ہے تو اس کو میں سب سے پہلے کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے سر پلان جو چینج ہوا ہے ایک مئی سے پلان چینج ہو چکا ہے تو جو نئے پلان میں ہے جو نئے پی ڈی اپ میں پلان ہے اسی کے حساب سے آپ کا ڈیڈیکشن ہوا ہے اسی کے حساب سے پلان چل دا ہے تو جو نئے والا پی ڈی اپ تھا اس میں ساف ساف لکھا ہوا تھا کہ آپ کا دس پرسنٹ کیا کٹے گا ایڈمین چارج کٹے گا وہ بلکل کمپنی کے پاس جائے گا اس میں ایک ارپیہ بھی آپ کو دس پرسنٹ میں سے نہیں ملنے والا ہے اس کے علاوہ دس پرسنٹ جو آپ کا چارج کٹے گا وہ انڈیا نیٹس کے لیے کٹے گا انڈیا نیٹس پہ وہ پیسہ آپ کے مائی منی میں ایڈ ہو جائے گا اس سے ہنڈر پرسنٹ یوز کر کے آپ کوئی بھی پروڈکٹ بائے کر سکتے ہیں بینا ڈیلیوری چارج دیئے ہوئے اس کے علاوہ دس پرسنٹ آؤڈ ڈیڈکٹ ہوتا ہے آپ کی آئیڈی رینیول کے لیے آپ وزیڈ ویب سائٹ گو ٹو ویب سائٹ کر کے آپ ویب سائٹ پہ جائیں گے اور والٹ پہ کلک کر کے والٹ انفو پہ کلک کر کے آپ اپنا والٹ شیک کریے گا وہاں پہ آپ کو دکھائے گا نیچے آپ کا رینیول والٹ میں آپ کا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے جب آپ کی آئیڈی رینیول میں جائے گی تو اس پیسے کو یوز کر کے اپنی آئیڈی آپ ایکٹیویٹ کر لیں گے تو بلکل تیس پرسنٹ آپ کا ڈیڈکٹ ہو رہا ہے تیس پرسنٹ میں سے بیس پرسنٹ آپ کا یوزبل ہے اور دس پرسنٹ کمپنی کے پاس جائے گا اور اس کے علاوہ ستر پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ مل لہا ہے تو یہی ہے پلان اور اس کے حساب سے ہی آپ کو انکم ہوگی پانچ پرسنٹ اور ڈیڈکٹن ہے لیکن وہ آپ سبھی کے لیے ڈیڈکٹن نہیں ہے کیونکہ پانچ پرسنٹ جو ڈیڈکٹن ہے وہ ٹیڈیس کا ڈیڈکٹن ہے اور ٹیڈیس سب کے نہیں کٹنے والے ہیں ایک کلوزنگ میں جس کے دس ہزار پلس کی انکم بنے گی اس کا ہی ٹیڈیس کٹنے والا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہے کہ وہ تیس پرسنٹ کیوں ڈیڈکٹ ہوا ہے اور کس لیے وہ تیس پرسنٹ ڈیڈکٹ ہوا ہے چلیے اور بھی آپ سبھی کے کوششن ہیں وہ لیتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سبھی کے بھی کوششن اس میں سولو ہو جائیں گے سب سے پہلا کوششن لیتے ہیں زکریہ احمد کا اور انہوں نے پوچھا ہے کہ میں مہینے میں دو سو تیرانوے روپے کماتا ہوں لیکن بیلنس مانی میں صرف دو سو تین روپے آیا ہے پلیز کم کیوں دے رہا ہے بتائیے سر دیکھیں دو سو تیرانوے روپے کے آپ کی انکم کرتے ہیں دو سو تین روپے آیا ہے جیسا میں نے آپ کو ڈیڈکشن بتایا ہے وہی ڈیڈکشن ہوا ہے آپ والیٹ انفو پہ چیک کر کے وہ چیک کر سکتے ہیں اور انڈیا نیوٹس پہ جا کے مائی منی میں آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کو کلیر ہو جائے گا اگلا کوشن ہے نیدھی گپتہ کا اور انہوں نے پوچھا ہے سر ایکسٹر انکم ٹاسک کمپلیٹ کیسے کریں ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں کوشش کرتا ہوں ایک ویڈیو بنانے کے لیے ایکسٹر اننگ کے ٹاسک پورا کرنے کے لیے اگلا کوشن بھی ایکسٹر اننگ سے ریلیٹڈ ہے اور اگلا کوشن ہے الکہ کماری سنگھ کا اور انہوں نے پوچھا ہے سر پین کارڈ نہیں ہے تو کیا کریں اور مجھے آپ ہی نہیں رہا ہے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ اوپن کرنا بھی دیکھیں اگر آپ کے پاس پین کارڈ نہیں ہے تو آپ کے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ ویسے بھی نہیں اوپن ہو پائیں گے ڈیمیٹ ایکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے آدھار کارڈ پین کارڈ ضروری ہے اگلا کوشن ہے آشیش مانی کا اور انہوں نے پوچھا ہے سر گفٹ پوائنٹ کا پیسہ کیسے ٹرانسفر کریں پن والٹ میں جو اولڈ پلان میں ہے دیکھیں گفٹ والٹ کا جو پیسہ ہے وہ اولڈ پلان میں ہو یا نیو پلان میں ہو وہ پیسہ آپ کا پن والٹ میں ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے اگلا کوششن ہے راج کمار کول کا اور انہوں نے پوچھا ہے میرا نام راج کمار ہے میں جھارکھن کا رہنے والا ہوں سر پہلے کا بیلنس منی ہے اس کا ویڈڈال لگانا ہے یا نہیں دیکھیں جو پہلے کا آپ کا بیلنس منی ہے اس کا ویڈڈال لگے گا اور اس کا جو ویڈڈال لگے گا وہ اس کی ڈیٹ ہوگی پندرہ سے بیس جون اور اس کی ویڈڈال آنے کی جو ڈیٹ ہوگی پچیس سے تیس جون اس کے بیچ میں آپ کا ویڈڈال لگے گا اور اسی کے بیچ میں آپ کا ویڈڈال آئے گا اگلا کوششن ہے بشنو بشنو کا انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا ایک کوششن اور ہے سر اگر ہمیں ڈیمیٹ ایکاؤنٹ اوپن نہیں کرتے ہیں ہم تو ہمیں ایکسٹرا ٹاسک انکم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ہمیں ٹاسک انکم ملے گی یا نہیں ملے گی کتنے دن تک رہے گا یہ ڈیمیٹ ایکاؤنٹ والا ٹاسک یا پھر ایکسٹرا ٹاسک چینج ہوں گے سر پلیز بتائیے جو دیکھئے جو ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کے ٹاسک ہے اگر اسے آپ پورا کرتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا انکم ہوگی نہیں کرتے ہیں تو ایکسٹرا انکم جو آپ کی ہے وہ نہیں ہوگی اور جتنے آپ ڈیمیٹ ایکاؤنٹ اوپن کر کے سبمیٹ کریں گے اس کو ہر ڈیمیٹ ایکاؤنٹ پہ آپ کو 124 روپے کے حساب سے آپ کو انکم مل جائے گی تو اگر آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں نہیں کر پاتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے کوئی زور زبردستی نہیں ہے آپ کے اوپر آپ کریں گے تو آپ کو انکم ملے گی ایکسٹرا انکم کی نہیں کریں گے تو وہ ایکسٹرا انکم آپ کو نہیں ملے گی آگے اور بھی آگے اور بھی سروے اور بھی ایکسٹرا انکم کے ٹاسک آئیں گے اسے آپ کر کے آپ انکم لے لیجیے گا اگلا کوشن ہے شکلا سین کا اور انہوں نے پوچھا ہے سر ایکسٹرا انکم ٹاسک کمپلیٹ کیسے کریں نہیں ہو رہا ہے سر پلیز ویڈیو دیجئے دیکھئے میں کوشش کر رہا ہوں جلدی ہی اس کے بارے میں آپ کو ویڈیو دینے کی اور جلدی ہی میں اس کے بارے میں ویڈیو بناوں گا اور سبھی کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے ایکسٹرا انکم کے ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہیں अगلا क्वेशन है पंकच का और इनकों ने पूछाए अपनी ID से फ्रेंड की ID में IMPS to IMPS या फिर IMPS to Bank में 500 रुपाय टांस charisma कर सकते हैं क्या देखेए अपनी ID से अपने फ्रेंड की ID में IMPS to IMPS transfer नहीं कर सकते हैं हाँ IMPS to Bank यानि अपने IMPS Wallet से اپنے فرنڈ کے بینک اکاؤنٹ میں آپ پیسہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایسا آپ بلکل کر سکتے ہیں یہ آپ کے لیے آپسن ہے تو یہ کچھ کوششن ہیں جو آپ سبھی کی طرف سے آئے تھے یہ کمنٹس کے روپ میں اور ہم نے اس کے ریپلائی دینے کی پوری کوشش کی ہے مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کے کوششن کے انسر مل گئے ہوں گے اگر اس کے باوجود بھی کوئی آپ کے ڈاؤٹس بچے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ہم نے اپنے چینل پہ ایک اور انکم سورس والی ویڈیوز بنا رکھی ہیں وزیر ایکس ریلیٹیڈ اس کو بھی آپ دیکھ کے آپ انکم کر سکتے ہیں اور اکشرا انکم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں وزیر ایکس میں کوائن سیل یعنی کرپٹو سیل اور بائے کرنے کا کام ہوتا ہے وزیر ایکس میں آپ کرپٹو بائے کرتے ہیں اور جب اس کا ریٹ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تب آپ اسے سیل کرتے ہیں اور وہاں پہ ایک ہی دن میں دو دن میں ہفتے بھر میں ریٹ اس کے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو آپ وہاں سے بھی کچھ انویسمنٹ کر کے انکم کر سکتے ہیں ویڈیو دیکھئے آپ کو بہت سارے چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور اس سے ریلیٹڈ سمیں سمیں پر ہم اپ ڈیٹ آپ کو دیتے رہیں گے اور فیلحال میں جو وزیر ایکس میں بینک کے تھوڑ جو ڈیپوزٹ ہو رہے تھے وہ بند ہو گئے تھے اور اس میں بینکوں کی طرف سے آر بی آئی کے نوٹیفیکیشن دکھائی جا رہی تھی کہ اس کی وجہ سے ہم پیسے آئیڈ نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ جو سرکولر تھا وہ کافی پرانا تھا اور سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے حساب سے وہ صحیح نہیں تھا تو آخر کار آر بی آئی نے نوٹیفیکیشن جاری کر کے بتا دیا ہے کہ آپ اس طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں یہ جو بھی آپ نوٹیفیکیشن دکھا رہے ہیں یہ غلط ہے اور یہ جو ہے کہ آر بی آئی کے طرف سے یہ نیا نوٹیفیکیشن نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کا آدیش آنے سے پہلے کا نوٹیفیکیشن ہے تو اس کو دکھا کے آپ پیمنٹ نہیں بن کر سکتے ہیں ان کرپٹو کا ان ایکسچینجز کا آپ پیمنٹ نہیں بن کر سکتے ہیں آپ اپنے حساب سے جو کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس نوٹیفیکیشن کو دکھا کے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو ساب ساب گائیڈ لائنز آ گئی ہے اور اب کرپٹو کا بھی ریٹ پھر سے بڑھنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور امید ہے کہ یہاں پہ بھی پھر سے بینکوں کے پیمنٹس سٹارٹ ہو جائیں گے اور آپ سبھی آسانی سے پیمنٹ ایڈ کر پائیں گے ابھی بھی آپ پسے ایڈ کر پا رہے ہیں لیکن فیلحال میں ابھی چارزز تھوڑے زیادہ لگ رہے ہیں اس کی اپکچہ جسے پہلے آپ کا لگتا تھا تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو کلیر ہو چکا ہوگا اس ویڈیو میں آپ کے جو بھی جانکاری ہے وہ پوری ہو چکی ہوگی اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریے گا چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تینکی دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے